اقیدہ توحید کی فضیلت سوال نمبر ایک ایمان کا سب سے افضل شعبہ کیا ہے سب سے افضل شعبہ یعنی شاخ حصہ جز کیا ہے یعنی ایمان کی جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں شاخے ہیں چنانچہ ان میں سب سے افضل کیا ہے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیا کہ ایمان کا افضل ترین شعبہ توحید ہے توحید ہے اللہ رب العالمین کو ایک ماننا ہے سب سے پاکیزہ بات کونسی ہے دوسرا سوال ہے کہ سب سے پاکیزہ بات کونسی ہے یہ جو جوابات آ رہے ہیں ان سے ہم عقید توحید کی فضیلت سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے جواب میں آئے کہ افضل ترین شعبہ ایمان کا توحید ہے اس کی فضیلت ہر چیز پر ثابت ہوئی تو ایسی سب سے پاکیزہ بات کونسی ہے سب سے پاکیزہ بات عقیدہ توحید ہے اسی لئے اسے کلمہ تیبہ کہا جاتا ہے تیبہ یعنی فاکیزہ کلمہ تیبہ کہا جاتا ہے سوال نمبر تین سب سے بڑی نیکی کونسی ہے نیکیاں بہت ساری ہیں اتنے سارے عمال ہم انجام دیتے ہیں نماز روزہ حج زکاة صدقہ خیرات تعاون تو یہ جو نیکیاں ہیں ان میں سب سے بڑی نیکی کونسی ہے جو ہاتھ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے کیونکہ توحید کے بغیر تمام نیکیاں بے سود ہیں بے فائدہ ہیں اگر توحید نہیں تو عمال کتنے بھی رہیں کوئی فائدہ نہ آنے والے کہتے ہیں سب سے افضل نعمت کونسی ہے اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہاتھ پیر اور ظاہری باطنی بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دے رکھا ہے لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کونسی ہے کہتے ہیں سب سے افضل نعمت عقیدہ توحید ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید ہو اس بات کا علم ہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں کہتے ہیں آسمان بھر گناہ اور زمین بھر خطاؤں کی بخششت کیسے ممکن ہے کوئی انسان ہے جس نے بہت زیادہ گناہ کیے زمین بھر گیا اس کے گناہوں سے آسمان بھر چکا ہے اس کے گناہوں سے اس قدر اب ان گناہوں کی مغفرت کیسے ہوگی ان گناہوں کی معافی کیسے ہوگی کہتے ہیں توحید کی وجہ سے آسمان بھر گناہ اور زمین بھر خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ گناہ کے گناہ لے کر آئیں سمندر کے جھاک کے برابر لے کر آئیں ثم لا تشرک بھی شیعہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ اس میں بیان فرماتے ہیں کتنے بھی گناہ لے کر قرابی عرب زمین بھر کے ثم لا تشرک بھی شیعہ لیکن حالت یہ ہے کہ تم میرے ساتھ شرک نہ کی ہو اللہ فرماتا ہے اس حدیث کے اندر کہ میں معاف کر دوں گا ولا عبالی اور کوئی فکر نہیں سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہوگی تو اس طور پر توحید ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی بنیاد پر اس عقیدے کی بنیاد پر ساری خطائیں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے اور ایسا ہی کوئی کافر بھی کتنے گناہ کی اس نے پوری زندگی لیکن جب وہ عقیدے توحید کو تھام لیتا ہے ایمان لے آتا ہے تو اس کی سارے گناہ سارے جرائم اللہ رب العالمین یک لخت ایک ساتھ معاف فرما دیتا ہے کہتے ہیں کون سا راستہ نجات کا راستہ ہے ہر کسی کو نجات چاہیے آخرت میں جہنم سے ہر کسی کو نجات چاہیے تو نجات کا راستہ کون سا ہے کہتے ہیں توحید کا راستہ نجات کا راستہ ہے کیونکہ بغیر توحید کے آدمی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا ہے جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے سوال نمبر ساتھ ہے کہتے ہیں کن افراد کو اللہ جنت میں داخل کرے گا کن افراد کو کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا تو ان میں جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے جن کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا توحید پر قائم رہنے اور توحید پر خاتمہ پانے والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا توحید پر خاتمہ لازم ہے توحید پر قائم رہنا یہ تو زندگی کا مقصد ہے لیکن توحید پر خاتمہ لازم ہے کہ اگر کسی کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جنت میں داخل اللہ اسے نہیں کرے گا تو توحید پر قائم رہنا اور توحید پر خاتمہ پانے والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا گیارہوہ سبق ہے توحید کے بعض فوائد یہ جو توحید ہے عقیدہ توحید اس کے کچھ فائدے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کیا توحید نفع بخش ہے فائدہ دیتا ہے کہتے ہیں توحید انسانیت کے لئے دنیا و آخرت میں ہر اعتبار سے نفع بخش ہے دنیا و آخرت میں ہر اعتبار سے نفع بخش ہے سورہ انعام کی غالباً ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہیں کیا یعنی توحید میں پختہ رہے مضبوط رہے تو جن کی حالت یہ رہی ان کے لئے امن و امانت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہم مبتدون اور وہی ادایت یافتہ ہیں تو اس طور پر توحید انسانیت کے لئے دنیا و آخرت میں ہر اعتبار سے نفع بخش ہے سوال نمبر دو کہتے ہیں مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں مصیبتیں جو پریشانیاں تکلیفیں ہیں یہ کیسے دور ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ توحید کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے جو مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے اور بغیر اس کی چاہت کے کوئی مصیبت آ نہیں سکتی اور کوئی مصیبت تل نہیں سکتی تو توحید سب سے پہلا وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر مصیبتیں ختم ہوتی ہیں سوال نمبر چار ہے امت میں اتحاد و اتفاق کیسے ممکن ہیں امت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اختلافات پائے جاتے ہیں کس قدر فرتے بنے ہوئے ہیں تو ان میں اتحاد کیسے ممکن ہیں آپ غور کریں گے اور کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ توحید پر ثابت قدم اپنے آپ کو بتلائے گا توحید پر اپنے آپ کو ثابت قدم بتلائے گا تو امت میں اتحاد و اتفاق توحید کے ذریعہ ہی ممکن ہیں توحید کے ذریعہ ممکن ہے یہی ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر سب متفق ہوتے ہیں اور سب کا کہنا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے کہتے ہیں کامیابی کی کنجی کیا ہے کامیابی کی کنجی کیا ہے کہ کس کنجی کو حاصل کرنے کے بعد انسان کامیاب ہو سکتا ہے کہتے ہیں حقیقی کامیابی کی کنجی توحید ہے کہ اصل کامیابی اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو توحید میں اپنے آپ کو مضبوط کریں تب جا کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے درس نمبر بارہ ہے کہتے ہیں توحید کی تقسیمات و اجوہات کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کی وجہ کیا ہے اجوہات میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو جواب دیا ہے ان میں قرآنی آیتوں کا حوالہ ہے تو اجوہات یہ ہیں توحید کی قسموں کی تقسیم کی کی قرآن کے اندر ان کی تقسیم کی گئی اس وجہ سے اس کی تقسیمات ہیں سوال نمبر ایک توحید کسے کہتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اب کس کی چیز میں اس کی تفصیلات آگے ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں توحید کی تین قسمیں توحید ربوبیت ربوبیت یہ رب سے ہے توحید الوحیت یہ الہ سے ہے توحید اسماع و صفات یہ اسم اور صفت سے ان تینوں کی تفصیل آگے آئے گی اس لئے میں آگے چلتا ہوں کہتے ہیں توحید حاکمیت کو توحید کی چوتھی قسم قرار دینا کیسا ہے بعض لوگ توحید حاکمیت کو توحید کی چوتھی قسم بتلاتے ہیں توحید حاکمیت دراصل توحید ربوبیت میں داخل ہے توحید ربوبیت میں داخل ہے کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے خالق مالک مدبر خالق پیدا کرنے والا مالک ہر چیز کی ملکیت اس کے پاس ہے اور مدبر سارا نظام چلانے والا حکومت تو اسی کی ہوئی الگ سے توحید حاکمیت چوتھی قسم بنانا توحید کی یہ درست نہیں ہے اس لئے جواب میں کہتے ہیں کہ توحید حاکمیت کو چوتھی قسم قرار دینا بدعات اور گناہ بدعات اور گناہ کہ صرف نے اس کا ذکر نہیں کیا کہتے ہیں قرآن کی ابتداء میں توحید کی قسموں کا ذکر کہاں ہے قرآن مجید ہے اس کے آغاز میں توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں ان کا ذکر کہاں ہے کہتے ہیں سورة الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں توحید کی قسموں کا ذکر ہے توحید کی قسموں کا ذکر ہے کہتے ہیں قرآن کے اختتام میں توحید کی قسموں کا ذکر کہاں ہے قرآن کی ابتداء میں توحید کی تینوں قسموں کا ذکر آ گیا تو قرآن کی اختتام میں کہاں ذکر ہے کہتے ہیں سورت الناس کی ابتدائی آیات میں توحید کی قسموں کا ذکر ہے رب الناس رب الناس رب الناس الہ الناس ملک الناس ملک اللہ کے ناموں میں سے صفات میں سے تو اس طرح تین توحید کی تینوں قسموں کا ذکر موجود ہے تو قرآن کے آغاز میں بھی توحید کی تینوں قسموں کا ذکر ہے تو تینوں قسموں کا ذکر قرآن مجید کے آغاز میں بھی ہے اور قرآن مجید کے اختتام میں بھی جس سے اس کی اہمیت سمن میں آتی ہے کہتے ہیں کس آیت میں توحید کی تینوں قسموں کی جانب اشارہ ہے یعنی کوئی ایک ایسی آیت جس میں توحید کی تینوں قسموں کا بیان ہو ذکر ہو اشارہ ہو کہتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی تینوں قسموں کی جانب اشارہ ہے کسی کوئی عاد ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی تینوں قسموں کی طرف اشارہ ہے رب السماوات والارب وما بینہما فعبدہ وستبر لعبادتہ حل تعلم لہو سمیعا رب السماوات والارب وما بینہما کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رو ہے توحید ربیت فعبدہ اس کی عبادت پر ہو توحید علوہیت فستبر عبادتی اس کی عبادت پر جم جاؤ تو توحید علوہیت کیا ذکر ہے پھر کہتے ہیں حل تعلم لہو سمیعا کیا تم اس کے جیسا کوئی نام پاتے ہو جیسا نام اس کا ویسا یا اس کا ہم پلہ ہم نام کسی کو پاتے ہو تو اس میں توحید اسماو صفات کا ذکر ہے تو اس سورہ مریم کی آیت نمبر 65 میں توحید کی تینوں قسموں کی طرف اشارہ ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں اگلے دروس میں انشاءاللہ العزیز توحید کے ان تینوں قسموں کا ہم بھی تفصیل پڑھیں گے اللہ رب العالمین اسی دعاقوں کے ہم تمام لوگوں کو توحید کو سمجھنے اور انہیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین اور آمین تقبل یا رب العالمین